بودھ ایک بار اپنے ایک انویائی کے ساتھ ایک اپنے بھکت کے ساتھ ایک اپنے چیلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آیا اور بولا میں بہت پریشان ہوں مجھے کوئی رہا نہیں مل رہی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں جیونشی کیوں رہا ہوں میں جیون میں کر کیا رہا ہوں تو بودھ نے کہا کہ کل ہم سفر پر نکلنے والے ہیں اس سوال کا جواب میں تمہیں کل دوں گا ابھی تم جاؤ اپنے گھر کل وہ انویائی ان کا بھکت پھر سے آیا تھوڑا پریشان تھ تھا اور پھر سے اس کے مند میں یہی سوال تھا وہ بودھ نے اور انہوں نے رست میں چلنا شروع کیا جب وہ چلتے جا رہتے چلتے جا رہے تھے تو بودھ کو پیاس لگی ایک ندی آئی تو بودھ نے کہا میرے لئے پانی لے کر آؤ اس نے اپنے جو سکن کے پاس سامان ہوتا ہے ساتھ او سنتوں کے ساتھ ایک لوٹا نکالا اور پانی لینے چلے گا تو وہاں عورتیں کپڑے دھو رہی تھی اتنا ہی کم نہیں تھا وہاں سے ایک بیل گاڑی بھی نکل گئی اب پانی پوری طرح پانی سے گندہ ہو چکا تھا یہ پریشان تھا اس نے سوچا میں بودھ کو ایسا پانی کیسے پلا سکتا ہوں یہ پریشان ہو کہ بودھ کے پاس واپس لکھتا ہے وہاں تو بہت گندہ پانی ہے اور ساری بات بتا دی میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا بودھ نے کہا تھوڑ در پیڑ کے نیچے بشرام کرتے ہیں قریباً آدھے گھنٹے بعد بودھ نے کہا جاؤ جا کر پانی پھر سے لاؤ اب یہ آدمی جو اندر سے اس کا مند تو بہتا شانت ہی تھا اس کو اس کے سوالوں کا جواب نہیں مل رہے تھے اس نے کہا یہ بودھ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابھی میں نے ساری بات بتا ہے پھر مجھے وہی پانی لینے کے لیے بھیج رہا ہے وہ جب گیا اس نے دیکھا کہ پانی پوری طرح سے شانت ہو چکا ہے بیل گاڑی وہاں نہیں تھی جو مہیلہ تو تم نے پوچھا تھا من بڑھا شانت ہے پریشان ہوں کیا کر رہا ہوں جب میں سمجھ میں نہیں آ رہا جب بھی من پریشان ہو تھوڑ در کے لیے شانت ہو جاؤ شانت من چت سے بیٹھ کر پھر اپنے سوالوں کا جواب سوچو تو آپ کو ملے گا ہوتا کیا ہر بڑی میں ہم سارے سوالوں کے جواب دوننا چاہتے ہیں گلت ڈیسیزنس لیتے ہیں اور گلت کام کرتے ہیں نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے ہوسن دوز ڈاکٹر غائرہ کی آپ کا سواقت ابھی نندن ہوں فائر مینٹ سٹوری میں امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی گروہوں کا دن ہے آج گروہ وار ہے اور گروہ رہو کے ساتھ میش راشی میں بیٹھ کر گروہ چندال دوش بنا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دھار میں کام کام اس سے جڑی بھی بیڈ نیوزز آتی ہیں من پریشان ہوتا ہے یود کی استطیاں ہوتی ہیں اور اجکتہ فیلتی ہے اور استطیاں سہینیوتی اوپر سے منگل بھی نیچکا ہو گیا آپ کے گھرست جیون میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں پتہ اور پتر کی لڑائیاں بہت ہو ہو سکتی ہیں میرا آپ کو سجھاوے کی ایسے زہن پر چپ رہیں اور یہ کہانی سنانے کا بھی مطلب یہ یہ کہ نیچ کا منگل ہو تو سماجک طور پر اچھی خبریں نہیں آتی یود کی استطیاں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں ہنسہ ہوتی ہے مارٹ لائف ڈسٹرپ رہتی ہے اور دھرمک جگہوں سے جڑی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے موسم بہت تماشے دکھائے گا بھکم کا آنا بلڈنگ کا گرنا پل کا گرنا اور اس سے بھی زیادہ مہترپونہ آپ سم سب سے زیادہ پریشانی گھرے لپا اپنی مارٹ لائف کے اندر آنا کرنٹ لگنے کی سیچویشنز ہونا چوری ہونے کی خبریں آنا آگ درگھٹناوں کا بہت زیادہ ہونا ریل درگھٹنا پلین درگھٹنا اور کہیں زمین کا دھس جانا کہیں بادل کا فٹ جانا کہیں بجلی کا گر جانا تو ایسے میں ہنوان چالچہ سنکٹ موچن پڑے اور سب سے بڑی بات گرچنی کی دال کھائے اور ماتا پیتا کو خوش رکھیں کمنٹس میں چاہیے ماتا دیر ضرور ماتا دیر ضروری